دو ہزار بائیس پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا سال رہا ہے جہاں پہ محشیت کو ایک کچھا خاصا جھٹکہ دیکھنے کو ملا ہے لیکن یہاں پہ بہت سارے سیکٹرز ایسے بھی رہے ہیں جن کے اندر انویسٹرز کی جو انویسمنٹ ہے دھوٹی جاری ہے لوگ پریشان ہیں مایوس ہیں ہر طرف لیکن انہیس سیکٹرز کے اندر ایک سیکٹر ایسا بھی ہے جہاں پہ آپ انویسٹ کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس دور کے اندر بھی اب یہاں پہ یہ کون سا سیکٹر ہے تو یہ ہے ریال اسٹیٹ سیکٹر تو اب اس کے اندر بھی بہت ساری سوسائٹیز ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ آپ انویسٹ کر کے ایک اچھا خاصا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں اب آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں پارک ویوز سٹی کو کہ پارک ویوز سٹی کے اندر کون سی گالڈن اپورچونٹیز ہیں جو کہ اس وقت آپ کی انویسمنٹ کو سیف اینڈ سیکیور بناتی ہیں اسلام علیکم میں ہوں رہا ملک تجارت پروپٹیز کی جانب سے پارک ویوز سٹی اسلام آباد کی زون فور کے اندر موجود ہے ایک خوبصورت سوسائٹی ہے بیوٹینکل گارڈنز کا آپ کو آلریڈی پتہ ہے اور سرینہ سے اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو ہرلی سات سے آٹھ منٹ لگتے ہیں اس کو اپروچ کرنے میں یہی وجہ ہے کہ پارک ویوز سٹی اسلام آباد بہت سارے انویسٹرز کے لیے ایک اٹریکشن بنی ہوئی ہے اس کے اندر اگر دیکھ لیتے ہیں تو کمرشل ڈاؤن ٹاؤن جو کہ انٹرنیشنل طرز پر تعمیر کیا جا رہا ہے اس کا جو لیونگ سٹینڈر ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ آپ کے جو انویسٹرز حضرات ہیں فوراں جیسی اس کے اندر کوئی آپرچونیٹی آتی ہے فوراں اویل کر لیتے ہیں ایک تو سب سے پہلی بڑی بات تو یہ اس کا انویسٹی اپرووڈ ہے اور پارکفیو سٹی کو جب لانچ کیا تو اس کے بعد لوگوں نے دھرہ دھر اس کے اندر انویسٹمنٹ کی اور اس سے کافی زیادہ فائدہ بھی حاصل کیا جب پارکفیو سٹی اسلام آباد کے اندر ریزیڈنشل پرپس کا آپریشنل ہو گیا وہاں لوگ رہائش پذیر ہو گئے تو لینڈ ہمارے پاس کم ہو گئی مطلب انویسٹمنٹ اوپرچونٹیز کم ہوئی تو لوگوں کی کیریوسٹی بڑھتی چلی گئی کہ اب یہاں پہ ہم لوگ اور کون سے موکے ہوں گے کہ ہم لوگ یہاں پہ انویسٹ کر کے فائدہ حاصل کر سکے تو اسی وقت پارکفیو سٹی نے لانچ کیا آپ لوگوں کے لیے اورشیز بلوک اور گالف اسٹیٹ بلوک یہ دونوں بہت ہی الیٹ قسم کے بلوک ہیں ان کا انفرسٹرکچر جو ہے پارکفیو سٹی کی جانب سے بڑا ڈیفرنٹ طرح پر تعمیر کیا جائے گا اور ان کو یہ ہائیٹڈ بلوک میں بھی تصور کیا جاتے ہیں ان کا پرابر اپنا ایک گیٹ ہوگا اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی سوسائٹی جب آپ کسی سوسائٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یا تو فائدہ ہو یا پھر آپ کو بہت سرین انویرمنٹ ملے یا پھر آپ کے جو لیونگ سٹینڈر ہے وہ اچھا ہو تو ہر طرح سے جو پارکفیو سٹی ہے آپ کے لیے فائدے مند ہے اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ اسلامباد کے اندر ایک ہوای پاس پلوٹ لے لیتے ہیں اور اوپن پلوٹ ہے کوئی سوسائٹی کے اندر نہیں ہے تو یہاں پہ جب آپ ایک پلوٹ لے رہے ہیں اس کی قیمت پندرہ لاکھ ہے فارمیلٹیز پوری کرتے کرتے ہیں آپ کا تین مرلہ سارٹھ سے اوپر چل آ جاتا ہے اور آپ کو اس طرح سے فائدہ بھی نہیں حاصل ہوتا لیکن آپ کا جو صرف آپ کو مل رہے ہیں تین مرلے کا ایک پلوٹ مل رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو ویدن ہی اسلامباد ایک خوبصورت جگہ ہے سرین انوائرمنٹ ہے ایک اچھا کمرشل ایریا ہے ریزیڈینچل ایریا ہے ہر ایمنٹی آپ کو ویدن آس سوسائٹی مل رہی ہے اب یہاں پہ آپ کو اس سے کام قیمت کے اندر مل رہے ہیں پانچ مرلے کا پلوٹ اب دیکھا جائے تو جب ہم لوگوں نے انیشیل بات کی تھی تو اوورشیز بلوک جب لانچ کیا گیا تھا پانچ مرلہ اس وقت ہمارے پاس انیشلی تھا پچپن لاکھ روپے کا اس کے بعد اب یہ اس وقت جو ہم لوگ بکنگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پینسٹھ لاکھ روپے کے اندر تو آپ کمپیریزن کر لیں کہ کہاں تین مرلہ جو آپ کو مل رہے ہیں وہ پانچ مرلہ ٹھیک ہے تو آپ کے ریٹس میں لاکھوں کا ڈیفرنس آ جاتا ہے جب بھی آپ کسی سوسائٹی کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں اور اوپن جگہ کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں تو اس پر بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے اب سوسائٹی کے اندر انویسٹ کرنے کا آپ کو فائدہ اور بہت سارے ایج حاصل ہیں جس طرح سے ایک پرسکون انوائرمنٹ کے اندر ایک زندگی ہزارنے کا موقع پھر اس کے بعد آپ کے جو روڈز آئے دن جو پاکستان کے اندر روڈز کا پرابلم چلتا رہتا ہے تو ان کو پھیک کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں لیکن سوسائٹی آپ کی ان چیزوں کا خیال رکھ رہی ہے اس کے بعد آپ کی سیکیورٹی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور کے اندر آپ کی سیکیورٹی کا خیال رکھ رہی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ویدن سوسائٹی آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں تو اسی طرح سے اس وقت بھی آپ پارکیو سیٹی کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت آئیڈیل کٹنگز موجود ہیں ریزیڈینچل پرپس سے وہ ہے پانچ مرڈا اور دس مرڈا کی آپ کی دونوں کٹنگز بہت اچھی ہوتی ہیں یہ بہت چھوٹی بھی نہیں ہوتی بہت بڑی بھی نہیں ہوتی اور ایک آئیڈیل کٹنگز تصور کی جاتی ہیں پانچ مرڈا کی اگر بات کر لیتے ہیں اس وقت جو ریٹ ہے وہ ہے پین سٹھ لاکھ روپے جو کہ میں نے بتایا ہے انیشیل پشمن تھا اور بہت جلد اس کی قیمتیں ریوائز ہونے جاری ہیں اور یہ ستر سے بھی تجاوز کر جائیں گی ستر لاکھ سے بھی اسی طرح سے اس کی بکنگ آپ کروا سکتے ہیں صرف سولہ لاکھ روپے میں سولہ لاکھ پچیس ہزار روپے میں اب یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ قیمتیں بہت جلد تجاوز کرنے والی ہیں تو اسی وقت آپ نے اس اپورچینٹی کو اویل کرنا ہے اس کے علاوہ دس مرڈا کی بھی بات کر لیتے ہیں تو دس مرڈا کی جو کل قیمت ہے وہ ہے ایک کروڑ داس لاکھ روپے اب دس مرڈا کی جو بکنگ ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں ستائیس لاکھ پچاس ہزار روپے میں اب یہ بکنگ جو اماؤنٹس ہیں یہ بہت تھوڑی ہیں اور پارکیو سٹی نے بہت ہی اچھے سے منٹین کیا ہے انسٹالمنٹ پلان بھی آپ کے لیے آپ نے صرف ایٹ انسٹالمنٹ پی کرنی ہے اور جو پلوٹ ہے وہ آپ کو ہینڈ اوبر کر دیا جائے گا اور پارکیو سٹی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو بہت ویٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ جیسی لیں گے اور بہت جلدہ آپ کو ساتھی پسیشن دے دیا جائے گا آپ وہاں بیل کر سکتے ہیں اپنے گھروں کو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کس قدر ایلیٹ بلوک ان کو تو سور کیا جا رہا ہے گالفے سٹیٹ کو روور سیز کو تو آپ نے جلدی سے ان کو پلان کرنا ہے اپنی جتنی بھی پلاننگ ہے انویشمنٹ ہے اس کو اچھے سے ویل پلاننگ کے ساتھ اپنی اس اکانومی کو دیکھتے ہوئے آپ نے انویشمنٹ کرنی ہے پارکیو سٹی کے اندر کریں کسی اچھی سوسائیٹی کے اندر کریں ہم اس کے علاوہ اور بہت ساری اچھی سوسائیٹیز کو ڈیل کر رہے ہیں اگر کوئی قویری ہے کوئی بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے سٹرین پر دے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کرنا ہے اور بہت سارے لوگوں کی یہ ایک قویری آ رہی تھی کہ آپ کو بلوگ بائی بلوگ وزیٹ کروایا جائے پارکیو سٹی کا جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کروایا تھا تو ہم انشاءاللہ ابھی اپنا وزیٹ پلان کریں گے اور آپ کو پارکیو سٹی خود لے کے جائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ کس قدر جو ہے خوبصورت سوسائیٹی ہے اور اب کتنی زیادہ ڈیویلیمنٹ ہو گئی ہے اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم دو کمرشل ڈاونٹاون کی بھی بات کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ